بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آج میں آپ کے ساتھ اپ ڈیوٹ شیئر کرنے والی ہوں اپنے یہ جو برنجل کے پلانٹ ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ہیلڈی ماشاءاللہ سے ہو چکی ہیں تقریباً منت پہلے میں نے ان کو جو ہے وہ کیا تھا سوری اس کو ٹرانس پلانٹ کیا تھا ان کو شفٹ کیا تھا اور آج یہ ماشاءاللہ سے کافی ان کی جو گروت ہے وہ اچھے سے ہو چکی ہے اور کچھ پلانٹس کے اوپر تو جو ہے فرنس آب وہ فروٹ بھی لگنا شروع ہو چکا ہے تو تقریباً یہ میں نے فیفٹی روپیز سے میں نے جو ہے نا یہ بائے کیا تھا یہ والا جو پنیری تھی یہ میں نے لی تھی نرسری سے کیونکہ میں اس مرتبہ سے ہیلڈنگ نہیں کر سکی تھی کچھ ویجیٹیبلز کی تو اس لیے پھر میں نے نرسری سے بائے کی تھی اور اب ماشاءاللہ سے یہ کافی اچھے سے ان کی گروت جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو بہت ہی خوبصورت ہے لیکن وقتن فوقتن جو ہے نا آپ اس کی جو کیر ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا آپ ضرور کریں کیونکہ یہ اس کے اوپر جو پیسٹوئرہ کا آجاتا ہے جو برنجل برنجل کے پلانٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی وائٹ فائی کا جو آجاتا ہے نا وہ آجاتا ہے وقتن فوقتن آپ اس کے لیو جو ہیں ان کو ٹرن کر کے چک کرتے رہیں کہ کیا اس کے اوپر کسی پیسٹوئرہ کا آٹیک تو نہیں ہے کیونکہ اتنی محنت سے جب ہم لوگ پلانٹس گرو کرتے ہیں تو پھر ان کی کیر بھی کرنی پڑتی ہے تو پھر یہ کہیں جا کے جو ہے نا فرنڈز فوٹ گرا ملتا ہے یہاں اگر میں دکھاؤں تو یہاں میں نے گراؤنڈ میں لگائے تھے اور گاس کافی بڑی تھی جس کی وجہ سے میں گارڈن میں تھوڑا سا نہیں چکل لگا رہی تھی تو آج جو ہے گاس جو ہے اس کی بھی کٹائیت قریبا کی ہے سٹارٹ کی ہے یہاں اگر میں آپ کو کیمرہ کلوز کر کے دکھاؤں تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے سے وہ آہ بینگل لگنا شروع ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اور گینے کی طریقے سے جو ہے نا جو بندہ گرو کرتا ہے نا اس کی خوشی ہی کچھ اور ہوتی ہے اس لئے ابھی گارڈن کی طرف ضرور رہیں گھر میں تقریبا تین چار پلانٹ جو ہے نا اگر آپ برینجل کے گروہ کار لیتے ہیں تو کافی زیادہ ہو جاتا ہے فرنز اب ویجیٹیبلز کی اگر ریئرز کی بات کریں تو برینجل جیسی سبزی جس کو کوئی کھانا پسند نہیں کرتا تھا تقریبا تری ہنڈر کیجی جو ہے نا یہ مل رہے ہیں مارکٹ میں تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں تقریبا پچاس آٹھ روپے کا جو ہے وہ پنیری اس کی مل جاتی ہے ہر سبزی کی جو ہے نا وہ پنیری مل جاتی ہے اگر آپ کو اتنے ایکسپرٹ رہیں گے آپ اس کی سیڑڈنگ نہیں کر سکتے اور جرمیریشن نہیں ہوتی آپ سے سیڑڈنگ کرتے ہیں تو آپ نرسری سے اس طرح پنیریاں خرید کے جو ہے نا گروہ کر سکتے ہیں ہاں میں آپ کو کیمرہ کلوز کر کے دکھاؤں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ تھوڑا سا پیسٹ کارک اٹیک ہے جس کے وجہ سے وہ پتے جو ہے نا وہ کڑے نے کھانا شروع کر دی ہیں اب اس کو اورگینک سپریے کی ضرورت ہے اگر آپ کا بھی پناٹ اگر آپ نے گروہ کیا ہوا ہے تو اس طرح کی سیچویشن ہے تو آپ لازمی اس کے اوپر جو نا اورگینک جو ہے نا وہ سپریے کریں نیمائل کا سپریے کر سکتے ہیں سوپی وارٹر کا سپریے کر سکتے ہیں جو شیمپو ہوتا ہے ریسرلی میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی اس کا آپ سپریہ جو ہے نا اس طریقے سے اس کے اوپر کر سکتے ہیں تو گارڈن میں جو جو گراؤن میں گروہ کیا تھا ہے اس کی بھی گروہ اچھے سے ہو رہی ہے جو میں نے پاٹ میں گروہ کیے تھے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں نا یہ فلاسٹک کے پاٹ ہیں اس کے اندر جو میں نے گروہ کیے تھے یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت زبردست ان کی بھی گروہ ہو رہی ہے اس لیے کیسے جو پتہ آپ دیکھیں کہ وہ ڈیمیج ہے اس کو اتار دیں یلو ہو چکا ہے اس کو بھی آپ اس کی بھی مطلب اس کو اتار دیں رموو کر دیں پنچنگ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اوپر سے جب ہم ہم اس کی پنچنگ کرتے رہتے ہیں تو وہ جو پہلا پھل ہوتا ہے نا وہ زیادہ نرجی لے رہتا ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وقت ان فوقت ان اس کی جو پنچنگ ہے نا وہ بھی کرتے رہے ہیں بہت زبردست بہت ماشاءاللہ سے ہیلڈی پلانٹ ہیں ایک آدھ پلانٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہوا ہے ڈسٹرپ ہوا ہے وہ اسی لیے کہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ گارڈن میں میں چکر نہیں لگا رہی تھی ایک تو دفعہ میں آئی ہوں لیکن گاس اتنی تھی کہ ان پودوں کو جو ہے نا وہ میں ٹچ نہیں کر پائی کیونکہ کیڑے مکوڑے جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ لیکن اب یہ ہے کہ گاس جو ہے نا آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ اس کی کٹھائی جو ہے نا کروانی شروع کر دی ہے کافی اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ یہ مشین سے تو مشین کے بس کا تو کام ہی نہیں تھا تو پھر یہ اس کو جو ہے نا یہ کٹھوایا ہے اور اب جو ہے نا انشاءاللہ جو جو ہے نا میری کافی زیادہ جو اگنور ہو رہی تھی ان کی بھی توجہ کروں گی یہاں جو ہے بیل تو رہی ہے بیل تو رہی کی بھی یہی سچویشن ہے کہ نہ تو اندر سے ادھر دوسری طرح سے جایا جا رہا تھا کہ کافی زیادہ محس ہوا ہوا ہے اور نہ ہی ادھر گاس والی سائٹ سے جایا جا رہا تھا لیکن جو بھی آپ نے گروہ کی ہیں وقتاً فقتاً ان کو ضرور چیک کریں کیونکہ جو اتنی محنت ہوتی ہے پیچھے تو اس لیے محنت جو ہے نا وہ رائے گا نہیں جانی چاہیے تو آپ جو ہے وہ لازمی اس سے اپنے پلانٹس کو چک کریں یہاں چلی جو ہیں چلی کا جو پلانٹ تھا اس کی کافی زیادہ میں نے پروننگ کی تھی ہارڈ پروننگ کی تھی اب اس کے پر بھی چلی جو لگنا شروع ہو چکی ہیں تو فرنٹس یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اس کی جو ویڈیو ہے یہ جو میں نے اپ ڈیٹ شیئر کی ہے جو اپنے پلانٹس ہیں اور کیر کا بھی آپ کو میں نے بتایا ہے آپ کو سمجھ لگی ہوگی کس طریقے سے اگر آپ کے پلانٹ کے پر کسی پیسٹ کا رکا ٹائک ہے تو اپنے کس طریقے سے اس کو بچانا ہے پیسٹ سے تو ماشاءاللہ سے کافی گرینری ہے کیونکہ سامن کے مہینے میں گرینری تو بہت زیادہ ہوتی ہے ہر طرف جو ہے نا وہ آپ پہ کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں نیو نیو جو پتے ہیں وہ بھی نکل رہی ہوتی ہیں بہت اچھے سے گروہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن کیڑے مکوڑے بھی بہت زیادہ تھے بہت اس لحاظ سے یہ بہت گندہ موسم ہوتا ہے یہ جو برسات کا موسم ہوتا ہے نا کیڑے مکوڑے یہ وہ ہر چیز جو ہیں وہ باہر جو ہیں نکل رہی ہوتی ہے تو یہاں بھی یہ یہ پارٹ میں لگایا ہویا یہ بنگن کا پلانٹ ہے اس کی بھی اچھے سے گروہ ہو رہی ہے جیسے ہی ان کے پر لگنا شروع ہو جائیں گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگئے کی چینل پر نیو جائیں گے سبسکرائی کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور فنس پریس کیا کریں گے آپ کی محبتت یہ پیار ہوتا ہے جو آپ لوگ بیل آئیکن کو پریس کر دیتے ہیں تاکہ جب بھی ویڈیو آئے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ